اسلام علیکم حکیم دلہنان حاضر ہے آج کا ہمارا موضوع خون کی کمی قلت قدم یا انیمیا ہے انیمیا جنہیں تو بہت سی قسمیں ہیں لیکن ہم آج اس قلت خون پر بات کریں گے وہ عام طور پر پیدا ہو جانے والی یا ابتدائی قلت خون یہ پرائمری انیمیا ہے جو عام اذباب سے پیدا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی توجہ سے اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے انیمیا کی بہت سی اقسام جہاں ہیں وہیں اس کے اذباب بھی مختلف ہیں اس کے سبب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ غیر متوازن غذا کا یا ایم بیلنس ڈائیٹ کا استعمال ہے اگر ڈائیٹ کو بیلنس نہ کیا جارہا ہو تو جہاں جس میں اور بہت سے اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے وہاں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ غذا کے معاملے میں بعض وقت حملیات بہت محتاط ہو جاتے ہیں یا بہت چوزی ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچے کہ صرف اپنی پسندیدہ غذایں ہی کھاتے ہیں اور موسم میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھنوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں انہیں پسند نہیں آتی یا فاس فوڈ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے خون کی کمی جسم کے اندر پیدا ہونے رکھتی ہے اسی طرح سے خازمے کی خرابی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اگر جو کچھ غذا ہم کھا رہے ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے حضب نہیں ہوگی تو جسم میں جذب بھی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ طاقت جسم میں پیدا نہیں ہو سکے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے اسی طرح سے دستوں کا بار بار ہوتے رہنا یعنی جو کچھ غذا کھا رہے ہیں وہ حضب بھی صحیح ہو رہی ہے لیکن اتی در تقویاتوں میں رکھی نہیں رہی کہ اس کے جو مفید اجزاء ہیں وہ جذب ہو کر اور خون میں شامل ہو سکیں قلب بھی اس کا ایک بلا سبب ہے اور قبض کے نتیجے میں بھی قوم مند کی شکایت ہو جائے کرتی ہے تو یہ اس کے موٹے موٹے سے ازباب ہیں اس کے علامات میں جو سب سے اہم علامت ہے وہ جلد کا فی کا فی کے رنگت پڑ جانا یا یہ کہ سفیدی مائل یا تھوڑا سا پیلاہٹ لیے ہوئے جلد کی رنگت کا ہو جانا آنکھوں کا جو سفید حصہ ہے اس کا نیل گون ہو جانا ناخون سفید ہو جانا اس کے علاوہ مزاج کا چرچڑا ہونا جل تھک جانا تیز چلتے ہوئے یا زینہ چلتے ہوئے سانس کا پھولنا یا فاتین میں ایام کی کمی جو ہے اس کا بڑا سبب ہے اس میں علاج میں جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ غزہ کی بہت بڑی اہمیت ہے تو غزہ کو درست کرنا اور اس میں خاص طور پر ایسی غزائیں جو پتوں والی سبزیاں ہیں ان کو شریک کرنا یا موٹا آناچ جس میں کہ گوسی بھی ملی ہوئی ہے اس کا آٹا اس کے روٹیاں استعمال کی جائیں یا پھلوں کے اندر انار، کیلہ، امرود، عام ان کا استعمال جو ہے ان میں پھولات کی بہت بنا سے نقدار موجود ہوتی ہے خجور کی بڑی اہمیت ہے خجور کو بلڈ بینک آ گیا ہے اور سب سے زیادہ اس کی پھولات کی جو تناسب ہے وہ خجور کے اندر پائے جاتا ہے سبزیوں میں بھی جہاں پالک کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے اور ہم پالک کھانے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ کہ میتھی میں سب سے زیادہ تناسب ہے اور میتھی کا جو ساگ ہے یا سرسوں کا ساگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس میں اگر کوئی امراض پائے جاتے ہیں جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو پہلے ان کا علاج ضروری ہے کہ ان کا علاج کر لیا جائے منہ یہ کہ ایک طرف خون بنتا رہے گا اور دوسرے طرف سے زیادہ آتا رہے گا تو کمی اپنی جگہ برقرار رہے گی اس سب سے غزہ کی اصلاح سے اور اس سب سے اگر ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا مزید مدد کیلئے کچھ ایسی محفوظ دوائیں بھی ہیں جو ساتھ ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں اور ان سے اس خون کی کمی کو رفع کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے اہم اور مفید دوائی جو ہے جو کدارہ حمدر تیار کرتا ہے وہ شربت فولاد ہے اس کے اندر آئرن کانٹینٹس سب سے زیادہ ہیں اور اسے کھانے کے بعد دو دو چائی کی چمچی آدھے گلاس پانی میں ملا کر اور اگر استعمال کیا جائے تو یہ مفید ہے اس کے استعمال میں یہ خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ بغیر پانی میں ملائے ہوئے اس کو استعمال نہ کیا جائے انہا بعض دوائد دوائیں ہٹو پر خصیائی مائل نشان آ جاتے ہیں ان سے پانی محل کر لیا جائے تو کیلئے کیفی پیدا نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گولیاں بھی ہیں جیسے قرس کشتہ اے فولاد ہے یا قرس کشتہ اے خفص الحدید چھٹ چھٹی سی گولیاں ہیں ایک آئرن کی یا فیرس سلپیٹ کی اس کی بنی ہوئی ہیں تو وہ لوگ جو کہ ڈائیبٹک ہیں یا کسی وجہ سے میٹھانی استعمال کر سکتے وہ یہ گولیاں استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے بھی خون کے قلت جو ہے اس کو رفع کیا جا سکتا ہے تو خون کا جہاں واج چیت ہوئی تھی اس کے اتنی اہمیات و ضرورت کو مددہ رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ خون کی کمی پیدا نہ ہو سکے خاص طور پر ان بچوں میں جو کہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی عمر ایسی ہے جس میں ان کا جسم بڑھ رہا ہے یا ان خواتین میں جو کہ حاملہ ہیں یا بچے گدود پلا رہی ہیں ان سب میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے ہمیں بہت پیاز رکھنا چاہیے اپنی سید کا وہ خیال لکھیے اللہ حافظ